بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے سامنے بارویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا بارویں پارے کی اختتام میں سورہ حود شروع ہوتی ہے اور بارویں پارے میں ہی پھر سورہ حود زیادہ تر چلتی ہے سورہ حود میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات بہت تفصیل سے بیان کی ہیں پارے کی ابتداء ہوتی ہے فرمایے زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا چوپایا یا جانور یا انسان یا کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے ایک شکایت بھی کی ہے ہم جب انسان کو کوئی رحمت پہنچاتے ہیں تو وہ بجائے شکر ادا کرنے کے لفریحن فخور اترانے لگتا ہے اور اگر کوئی مشکل آتی ہے انسان پر تو بجائے اس کے کہ وہ امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے اللہ سے دعا مانگے وہ کیا ہوتا ہے کہ لیاوسن کفور نا امید ہو کر ناشکری کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو نیک عمال اختیار کرتے ہیں تو وہ لوگ ایسے نہیں ہوتے ان پر جب کوئی غم آتا ہے تو سبر کرتے ہیں اور نا امید نہیں ہوتے اور جب کوئی خوشی آتی ہے تو شکر کرتے ہیں اتراتے نہیں اس صورت میں اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام سے کئی پھر پیغمبروں کے واقعات کو شروع کیا سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کسی و کسی کی عبادت نہیں کرو تم شرک کرو گے تو مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آجائے قوم جواب میں کہتی ہے دو تنس کی یہ قوم نے ایک تو یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ خود ایک انسان ہو ہمارے طرح کھاتے ہو پیتے ہو بزاروں میں خریداری کرتے ہو ہماری طرح کے انسان ہو دوسرا بہت بڑا اشکال انہمیں یہ ہے کہ آپ کے جو فالاورز ہیں وہ قوم کا غریب طبقہ ہے مسکین طبقہ ہے ہم اگر آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیں تو اس طبقے کو آپ ہٹائیں گے کہ جو دیکھنے میں ہی ہمیں لگتے ہیں کہ قوم کے پسترین لوگ ہیں تو نوح علیہ السلام نے قوم سے جواب میں کہا اے میری قوم اگر میں ان غریب اور مسکین لوگوں کو اپنی مجلس سے بھگا دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا میں ان کو نہیں بھگا سکتا کیونکہ جیسے تم اللہ کی مخلوق ہو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے تو مقصد یہ تھا کہ بات کو دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ نہ دیکھو کہ قوم یعنی تم نے جو میار بنایا ہوا ہے کہ اعلیٰ اور کم ترکا کہ دولت اور سروت یہ میار تمہارا غلط ہے نوح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے ہیں کہ میں تم سے کسی عجر کا مطالبہ نہیں کرتا اس ساڑھے نو سو سال تمہیں دعوت میں نے تمہیں دی ہے اور میں نے تم سے کوئی ایک روپیہ بھی کبھی نہیں مانگا اس دعوت پر تو یہ میرے اخلاص کی دلیل ہے مگر قوم بحث کرتے 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 جب بہت ساڑھے نو سو سال گزریں تو قوم کہنے لگی جادلتنا فاکثرت جدالنا اے نوح بہت جھگڑا ہو گیا بڑا لمبا عرصہ ہو گیا ہماری آپس میں بحث اب ختم نہیں ہو ری فاتنا بما تعیدنا انکنت من الصادقین اب ایسا کر کہ جس عذاب کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ عذاب لائے گا اب تو اس عذاب کو لے آگر تو دعوے میں سچا ہے نوح علیہ السلام نے کہا اللہ چاہے گا تو عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا میں تمہاری خیر خواہی چاہتا تھا لیکن میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا رہی اس کے بعد نوح علیہ السلام کو وحی ہوتی ہے اوحی الہ نوح انہو لن یؤمن من قومی کا الا من قد آمن اے نوح جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان میں مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا لہذا آپ نے کیا کرنا ہے وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِنَا آپ ہماری نگرانی میں کشتی تیار کرنا شروع کریں وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے تھے لوگ قریب سے گزر کے مزاق اڑاتے نوح علیہ السلام کہتا ہے ان قریب ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور زمین کے سوتوں سے اور ہر جگہ سے پانی ابلنا شروع اور آسمان سے بھی پانی برسنا شروع اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح سے کہا کہ آپ اپنے ایمان والوں کو اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو آپ اس کشتی میں سوار کر لیں نوح علیہ السلام کا بیٹا قریب کھڑا ہوا ہے اور پانی کی سطح اوپر آ رہی ہے وَنَادَا نُوحُ لِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِي يَابُنَي يَرْكَمْ مَعَنَا اے میرے بیٹے آجا میرے ساتھ سوار ہو جا تو بیٹا جواب میں کہتا ہے کہ یعصیمونی من سعاوی الاجبل یعصیمونی من الماء اے میرے والد میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے اس پانی کے عذاب سے بچا لے گا نوح علیہ السلام کہتا ہے لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَرْرَحِيمِ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے وہ جس پر اللہ ہی خود رحم کرے یہ بحث شل رہی ہے نوح علیہ السلام کی وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْدُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ قرآن کہتا ہے ایک موج درمیان میں آئی ہے اور نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اے میرے رب اِنَّ بَنِي مِنْ اَهْلِ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے میرے خاندان میں سے ہے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو بچائیں گے تیرہ وعدہ سچا ہے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں یَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ تیرہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح اس کا عمل درست نہیں ہے نوح علیہ السلام اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ میں نے تُسے ایسی بات کا مطالبہ کیا کہ جو جس سے تُو نراز ہوتا ہے لہذا میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں جب توفان تھما ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا اِحْبِطُ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِمَّمَعَكْ اے نُوح اب آپ اس زمین پر اتر جائیے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ یہ سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی اور وہ قوم جو آپ کے ساتھ ہیں ان پر بھی اور پھر آپ کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی کریں گے پھر ان پر اسی طرح سے عذاب دوبارہ آئے گا جیسے کہ پہلے عذاب آئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا حود علیہ السلام قوم عاد کے پاس گئے بڑے طاقتور لوگ تھے یہ ان کو کہہ رہے ہیں استغفرو ربکم اپنے رب سے استغفار کرو اللہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا لیکن قوم جواب میں کہتی ہے کہ ہمارے بھتوں نے آپ کے اوپر کچھ جادو وادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ ایسی باتیں کر رہے ہو حود علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمہارے بھت میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے میں اللہ پر اعتماد اور توقع کرتا ہوں اللہ فرماتے ہیں کہ اس قوم پر بھی ہمارا عذاب آیا یہ قوم عاد تھی جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی اس کے بعد اللہ تعالی نے قوم سموت کا تذکرہ کیا نابطول میں کمی کرتے تھے صالح علیہ السلام نے سمجھایا ان کو تو قوم کہتی ہے کوئی موجزہ لائے جائے صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کی اور کہا کہ اس کو ہاتھ مت لگانا فعقروہا لیکن قوم نے اونٹنی کی ٹانگیں کارڈ ڈالیں صالح علیہ السلام نے بتایا کہ تین دن تک انتظار کرو اس کے بعد عذاب آ جائے گا اللہ فرماتے ہیں جب تین دن کے بعد عذاب آیا ہم نے صالح علیہ السلام اور ریمان والوں کو بچا لیا اور اس قوم کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا اس کے بعد اللہ تعالی نے لوت علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ خوبصورت نوجوان لوت علیہ السلام کے گھر میں آتے ہیں تو فرشتے ہوتے ہیں اصل میں لوت علیہ السلام کو پتہ نہیں چلتا قوم آ جاتی ہے بدکاری کی نیت سے لوت علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں کاش میں کسی طریقے سے اپنے مہمانوں کی عزت کی حفاظت کر سکوں کاش میرا کوئی دوست مددگار ہوتا تو اس موقع پر فرشتے کہتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں انسان نہیں ہیں اور یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ رات و رات اپنے گھر والوں کو یعنی اپنے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو لے کے نکل جائیں اللہ فرماتے ہیں کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے جعلنا عالیہ صاف اللہ یہ صبح صادق ہوئی ہے کہ ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو الٹ کر زمین کے نیچے کر دیا اور آسمان سے پتھروں کی بارشیں بھی ہم نے برسائیں اور اس قوم کو تباہو برباد کر دیا جو شرک میں مبتلا تھی اور لڑکوں سے بدفیلی کی بیماری میں مبتلا تھی اس کے بعد اللہ تعالی نے شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کی قوم نافتول میں کمی کرتی تھی قوم جواب میں کہتی ہے یا شعیب اصلا تو کا تعمر روکا جب شعیب علیہ السلام نے قوم کو روکا تو قوم کہتی ہے کہ آپ کی نمازیں اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ ہم شرک سے بچیں اور اپنے مالوں میں ہم جو چاہیں نہ کر سکیں یہ کیسی بات ہے آپ اپنی نماز پڑھیں روزہ رکھیں آپ ہمارے مالی معاملات میں کیوں دخل اندازی کرتے ہیں شعیب علیہ السلام پھر سمجھاتے رہے بالآخر قوم نے ان کی بات کا بھی انکار کیا ما نفقہ کثیرم مما تقول اے شعیب ہمیں تیری باتیں سمجھ میں نہیں آتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا وَأَخَدَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَهُ فِي دیارِهِمْ جَاثِمِينَ گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے فرمایا کہ قوم مدین بھی ایسے ہی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی جیسے قوم سمود اللہ کی رحمت سے دور ہوئی تھی اس کے بعد فیرون کا تذکرہ ہے کہ فیرون اپنی قوم کو قیامت کے دن قوم کو لے کر جہنم کی آگ میں اپنے ساتھ ڈالے گا کیونکہ اس بدبخت قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی نئی معنی اس کی قوم نے فیرون کی بات پر عمل کیا جو باطل کی دعوت لے کر آئے تھا یہ سورہ حود کا کچھ خلاصہ تھا اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے دو بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام سوری اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب جن کا لقب تھا اسرائیل پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام خواب سناتے ہیں کہ میں نے گیارہ ستارے سردہ کرتے ہوئے دیکھے اور سورج اور چاند کو تو والد محترم کہتے ہیں کہ یہ خواب اپنے دوسرے بھائیوں کو نہ سناو وہ سوتیلے بھائی تھے دوسری زوجہ سے تھے تو کہیں حسد کا کہیں جیلیسی میں مختلع نہ ہو جائیں لیکن بھائیوں نے کیا کیا دیکھا کہ جب یوسف علیہ السلام والد محترم کے زیادہ لڑ لے ہیں تو یہ پلان بنایا کہ ان کو کسی طرح قتل کی کر دیا جائے لیکن مشورے میں یہ تیہ ہوا کہ ان کو اندھے کونے میں ڈال دیا جائے والد محترم کے پاس آتے ہیں کہ ان کو ہمارے ساتھ آپ تفریق کے لیے بھیجیں والد صاحب یہ کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کہ مجھے ڈر ہے کہ اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم اتنے مضبوط اور طاقتور بھائی ہیں ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو اگر بھیڑیا کھا جائے ہم سے زیادہ نقصان والا تو پھر کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو بالاخر وہ لے کر جاتے ہیں اور بچے کو کومے میں ڈال دیتے ہیں اور شام کو روتے ہوئے آتے ہیں اور جھوٹا خون بھی بچے کے کپڑے پہ لگا دیتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ اس کو بھیڑیا نے کھا لیا حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں بھیڑیا نے نہیں کھایا تم نے کوئی جھوٹا معاملہ گڑ لیا ہے وہ جانتے تھے کہ یہ حسد کا شکار ہے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں فصبر جمیل لیکن میں کیا کر سکتا ہوں صبر کروں گا اللہ ہی بہتر مددگار ہے ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو ادھر ایک قافلہ گزرتا ہے اور جب وہ ڈول ڈالتا ہے کوئے میں پانی نکالنے کے لیے تو بچے کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے چھپاتے پھر رہے ہیں بچے کو اور مصر میں لے جا کے اس بچے کو انہوں نے چند ٹکوں کے بدلے میں فروغ کر دیا تاکہ اس کا اصل مالک ہم تک نہ پہنچ جائے اور بچہ بکتے بکتے بادشاہ کے محل میں پہنچتا ہے بادشاہ کہتا ہے ہم اس کو رکھیں گے یا تو ہم اس کو اولاد بنائیں گے یا اس کو اپنے محل میں خادم بنائیں گے بچہ بالاخر جوانی کی دہلی اس پر قدم رکھتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر حسین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے میراج کی رات میں یوسف علیہ السلام کو دیکھا اتنے حسین تھے کہ کائنات کا آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے بادشاہ کی بیوی آپ پر عاشق ہو گئی اور دروازے بند کر کے گناہ کی طرف دعوت دیتی ہے کوئی گناہ سے بچنے کا یعنی گناہ کرنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے لیکن یوسف علیہ السلام باوجود اس کے کہ ان کی خواہش تھی کیونکہ مر تھے ایک جوان عورت کو خوبصورت عورت کو اپنی طرف دیکھ کر طبیعت مائل ہوئی لیکن اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں میرے رب نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں اور پھر دروازے کی طرف بھاگتے ہیں اور بھاگتے ہوئے دونوں جب باہر نکلتے ہیں تو فورا یوسف علیہ السلام پر جو بادشاہ کی بیوی تھی اس نے فورا مضبون بدل کے بادشاہ سے کہا اے میرے شہر نامدار اگر کوئی آپ کی بیوی کی طرف غلط طرح سے دس درازی کی کوشش کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے میری طرف غلط ارادہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بادشاہ کی بیوی ہی کے خاندان میں ایک شخص نے کہا کہ بھئی دیکھ لو کرتہ کہاں سے پھٹا ہوا ہے جب دیکھا کرتہ پچھلی جانب سے پھٹا ہوا تھا یہ اس کی علامت تھی کہ بادشاہ کی بیوی آپ کے پیچھے بھاگ رہی تھی بادشاہ نے فورا کہا یہ تیری تدویر ہے اور تم لوگوں کی تدویریں بڑی سخت ہوا کرتی ہیں یعنی تم عورتیں جب کسی کو بدنام کرنے پر آؤ تو بہت سخت تدویریں کر کے اس کو بدنام کر سکتی ہو لیکن یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی شہر میں شہر کی بڑی بڑی عورتیں کہنے لگیں کہ بادشاہ کی بیوی کو دیکھو اپنے گھر کے ایک غلام پر آشق ہو گئی ہے یہ اس کا تو گویا کوئی میار ہی نہیں عشق اور محبت کا بھی کوئی میار ہوتا ہے شاہی خاندان کے کسی گویا مرد پر آشق ہوتی تو ہم مانتے اس کو گھر کے کسی ایک ماز اللہ ایک نوکر پر آشق ہو گئی ہے تو بادشاہ کی بیوی کو یہ تانہ برداشت نہ ہوا اس نے ارادہ کیا کہ میں ذرا یوسف علیہ السلام کی زیارت کرواؤں ان عورتوں کو تاکہ ان کو پتا چلے کہ میں جس پہ عاشق ہوئی ہوں وہ کس قدر حسین ہے اور اس عشق میں میں معذور ہوں ان عورتوں کی دعوت کی گئی اور ان کے ہاتھ میں چھوری پکڑائی گئی ہے اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں سے نکل کے جائیں یوسف علیہ السلام پر جب عورتوں کی نظر پڑی کہنے لگیں اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے یہ ایک آسمان سے فرشتہ ہے جو زمین پر اتر کر آ گیا ہے وَقَطَعْنَا اِدِيَهُنَّا اور بَوْخْلَهَارْت میں اپنے ہاتھوں کو کارڈ ڈالا زخمی کر دیا فوراں بادشاہ کی بیوی نے کہا هَذَ الَّذِي لُمْتُنَّنِ فِيهِ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی بالاخر سب نے یوسف علیہ السلام کو ورغلایا کہ برائی کی طرف یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اگر تو ان عورتوں کی تدبیریں مجھ سے دور نہیں کرے گا کہیں میں گناہ میں مفتلا نہ ہو جاؤں اور بادشاہ کی بیوی نے یہ بھی دھمکی دی کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا میں اسے جیل کی کوٹری میں بھیجوا دوں گی تو یوسف علیہ السلام نے کہا رَبِّ سِجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَ اِنِ اِلَي اے اللہ مجھے جیل کی کوٹری اس گناہ سے زیادہ محبوب ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کی اور پھر کچھ وقت کے بعد بادشاہ نے اپنی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل کی کوٹری میں ڈال دیا اور بھول گیا جیل میں دو آدمی آپ کے پاس آتے ہیں ایک کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں سر پر روٹیوں کا ٹوکڑا ہے اور اسے سے پرندے چک کے کھا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں ہمیں آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا لیکن پہلے ان کو تبلیغ کی توحید تم جو اتنے خداوں کو پوچھتے ہو وہ بہتر ہے یہ ایک خدا کو پوچھنا بہتر ہے پھر اپنا تعرف کروایا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق یہ سب ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے تو اتنے سارے خداوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو تبلیغ کی پھر ان کو سمجھایا کہ پھر ان کو خواب کی تعبیر بتائی کہ جو بادشاہ کو شراب پلا رہا تھا اس کو رہائی ملے گی اور وہ بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا اور جو شخص جس کے سر پہ ٹوکرا تھا اس کو قتل کر دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے چک چک کے اس کا بھیجا اور مغز نکال کے کھائیں گے اور یہ خواب بتایا کہ یہی تعبیر ہوگی اس کے علاوہ کوئی اور تعبیر نہیں ہو سکتی اور یہ بھی کہا جو جیل سے چھوٹنے والا آدمی تھا کہ تم جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا تذکرہ کرنا کہ ایک شخص ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے اس کو نکالنے کی فکر کرو بادشاہ کو خواب آتا ہے اور وہ شخص بھول جاتا ہے بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا قرآن کہتا ہے کہ بادشاہ کو خواب آتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں لوگوں سے اپنے درباریوں سے جمع کر کے کہا کہ میں دیکھتا ہوں ساتھ دبلی گائیں ساتھ موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں اور ساتھ خوش خوشے جو ہیں گندم کے بالیاں جو ہیں وہ ساتھ ترو تازہ خوشوں کو کھا رہی ہیں تو اس کی تعبیر بتاؤ وہ کہنے لگے پراغندہ خیالات ہیں اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے وہ شخص جو جیل سے چھوٹ کر آیا تھا اس کو یاد آیا فوراں یوسف علیہ السلام کے پاس آکے یہ تعبیر پوچھی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ سات سال تک تو پیداوار ہوگی اس کے بعد سات سال قہد پڑھنے والا ہے اس پچھلے سات سال میں جو اسٹور کیا ہوگا اگلے قہد میں وہی تم چلاوگے اور پھر اس کے بعد بارشیں ہوں گی بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو بڑا خوش ہوا اور یوسف علیہ السلام کو بلایا جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاسد آتا ہے تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ارجی الہ ربک بادشاہ کے پاس جاؤ اور پہلے میری برات کا اعلان کرواؤ ان عورتوں کی زبان سے ان سے پوچھو کہ کیا میں برا ہوں یا ان عورتوں نے میرے ساتھ برائی کی تو وہ عورتیں بیق زبان ہو کر کہتی ہیں بادشاہ کی زوجہ بھی کہتی ہے اور عورتیں بھی کہ اللہ کی قسم یہ نیک شخص ہے نیک نوجوان ہے ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میں نے برات کا اعلان اس لیے کروایا ہے لیا لما انی لم اخنہو بالغیبی کہ میں نے بادشاہ کے ساتھ اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَيْدِ الْخَائِنِينَ اور اللہ خیانت کرنے والوں کو کبھی درست راہ نہیں دکھاتے یہ بارویں پارے کا کچھ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ تیرہویں پارے میں جا کے ختم ہوتا ہے تو اس کے خلاصے اور تفسیر میں 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 اس واقعے کی تقمیل کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حکام پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا البَلَا جَمَالُ الْمُجُودِ بِذِكْرِ الْإِلَا وَتَصْقُ الْحَيَاةُ بِنُورِ مُدَا جَمَالُ الْمُوجُودِ بِذِكْرِ الْإِلَا وَتَصْقُ الْحَيَاةُ بِنُورِ مُدَا